بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مرسکر رہیے آپ انمکی کچن میں ہیں خوش رہیے آباد رہیے آج ہم بنا رہے ہیں میتھی چکن اور وہ بھی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں اور حقین کیجئے کہ میتھی چکن بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے اور آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اکثر لوگ جو ہیں میتھی کی کرواہر کی وجہ سے نہیں کھاتے لیکن یہ جو ہے ہم جو آج میتھی بنائیں گے چکن وہ ہر کوئی کھائے گا اور آپ مجھے دعائیں دیں گی تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کڑھائی لی ہے اور اس میں ہم نے جو ہے دو سے تین ٹیبل سپون بھگ کے جو ہے وہ گھی یوز کیا ہے آپ آئل بھی یوز کر سکتی ہیں لیکن میں یہاں پر گھی یوز کر رہی ہوں جار جو پیاز لیا ہے میں نے اسی سائز کے درمیانے سائز کے لیا ہے اور انہیں میں نے کارٹ لیا ہے اب میں نے اس پر پرائی کرنا ہے اور یہاں میں آپ کو بات بتاتی چاہوں کہ آپ نے پیازوں کو لائٹ براؤن نہیں کرنا مطلب اچھا صحیح والا فرائی جو ہوتا ہے در چیز کرنا ہے بلکل جو ہے آپ نے ہلکا فرائی نہیں کرنا سوتے نہیں کرنا آپ نے بلکل جو ہے پیازوں کو براؤن کرنا ہے اور اچھی طریقے کے ساتھ براؤن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے پیازہ ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہمارے پاس یہ لیسن پیسا ہوا ہے اور یہ ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن کو بیٹ میں ڈال دینے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے چکن آپ یہاں پر جو میرے پاس ادرک مجھے نہیں تھی لیکن آپ نے یہاں پر ادرک کو لازمی شامل کرنا ہے ہاپ کے جی میرے پاس چکن ہے اور اسے میں نے جو ہے واش کر دیا ہے اور اب میں اس میں جیازوں میں جنہیں جو ہم نے براؤن کیے ہیں انہیں جیازوں میں ہمیں چکن ڈال دیں گے جیسے ہی چکن کا کلر چینٹ ہوگا اور یہ جو ہے سفیت ہو جائے گا ویسے ہم اس کے اندر ساون کریں گے تماؤر تماؤر ہم نے 3 سے 4 بڑے تماؤر لیے ہیں اور انہیں ہم نے اچھی طرح سے چوپر میں چوپ کر لیا ہے آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہمارے بھی کلر ہے وہ اچھا خاصہ جب چینٹ ہو جائے گا پینک سے جو ہے وہ وائٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور تھوڑا ہلکا ہلکا براؤن ہونا شروع گا تب آپ نے تماؤر ایڈ کرنا ہے یہاں پر آپ کو میں خاص طور پر بتا دوں کہ آپ نے چاہ سو لاگ من جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے براؤن کرنا ہے ہلکا نہیں کرنا یہاں کے دیکھ لئے میں نے چار جو ہیں بڑے سائز کی تماؤر لیے ہیں اور انہیں میں نے چوپ کر لیا تھا اب میں اس کے اندر شامل کر دی اور ساتھ میں اب اس کی بھنائی کروں گی یہاں میں نے ابھی تک یاد رہے کہ کوئی سپائسز استعمال نہیں کیے جب سپائسز استعمال کروں گی تو پینک میں آپ کے ساتھ شروع کروں گی اسے درائے کروں گی اور درائے کرنے کے بعد پھر ہم اس میں سپائسز پر استعمال کریں گے یہاں پر میں کیا کر رہی ہوں یہاں پر میں نے لیے ہیں جو ہے خوش پہنیا وہ میں ہمیشہ سے پریفر کرتی ہوں کہ میں تازہ ہی استعمال کروں تو اس وجہ سے میں نے ہمیشہ سے ہی اس کو تازہ اور فرش استعمال کیا ہے تازی چیز کی جو ذائقہ ہے وہ الہگی ہوتا ہے تو آج ابھی میں نے کیا کیا ہے کہ جن میں جو پانی تھا وہ کشک ہو گیا اور اب کشک ہونے کے بعد اب ہم اس میں استعمال کریں گے سپائسز سپائسز سب سے تہلے آپ نے خوشک دنیا ایڈ کر رہی ہی ہے نمک یہاں پر میں نے ابھی تک ایڈ نہیں کیا یہ دیکھیں گریوی ایڈی سوی اس کی اچھے کیار میں چکی ہے گریوی ہماری تیار ہو رہی ہے اب ہم اس پر ڈالیں گے خوشک دنیا خوشک دنیا میں نے ایک چمچ جو ہے وہ بھر کے ڈالا ہے آپ چاہیں تو کم بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے ایک چمچ بھر کے جو ہے وہ میتھی کا استعمال کیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی ڈالیں گے اور جو سرخ مچ ہے وہ آپ ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اور میرے سرخ مچ میں نمک جو ہے وہ مکس ہے اس لئے میں یہاں پر نمک نہیں ڈال رہی آپ یہاں پر مناسب نمک آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے تاکہ نمک جو ہے زیادہ نہ ہو جائے تو اس لئے آپ میں اس میں ڈال دوں گی ہلدی اور ہلدی میں ڈالی ہے ہاف ٹی سپون ہمارے ہاں میں اکثر ہلدی کو تھوڑا سے زیادہ استعمال کرتی ہوں کیونکہ جو ہے ہلدی بہت ہی اچھی ہوتی ہے ہمارے جو اندر کا نظام ہوتا ہے اس کو ٹھیک رکھتی ہے تو سرخ مچ میں میں ڈالی اس میں میں نے نمک ہمارے اور ریڈی مکس ہے کیونکہ یہاں میں آپ کو ایک اور ٹپ بتا دوں کہ سرخ مچ میں جب آپ نمک استعمال کرتے ہیں مکس کر کے رکھ دیتے ہیں تو اس میں کوئی بھی جو فنگس وغیرہ نہیں لگتی اس میں کیڑا وغیرہ نہیں لگتا اس لئے آپ بھی استعمال کر سکتی ہیں تو اب ہمارا جو ہے ہمارا گریوی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم یہاں پر ڈالیں گے میتھی میتھی کو جو میں نے دو گھٹھی لی تھی میتھی اور ان کی میں نے پتے پتے کٹ لیا تھوڑے سے ہی میں نے اس میں جو ہے وہ مکس کیا ہے اور انہیں اچھی طرح واش کر کے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ میتھی میتھی کا جو پانی نکلے گا اور اسی میتھی میں میتھی تیار بھی ہو جائے گی اور ہمارا چکن بھی کل جائے گا تو اب ہم اسے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا مکس کریں گے اور ڈھکا رک دیں گے تاکہ جو میتھی ہے وہ اچھی طریقے کے ساتھ پانی چھوڑ دے چلیں جی اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنے ہم نے ڈھکتی ہے ساتھ ہی ہم کیا کریں گے تھوڑا سا لیں گے زیرہ اور اسے ہم بھون لیں گے کیونکہ بھوننے ہوئے زیرے کے خوشبو بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور تھوڑی سی ہی میں نے ہاف سے بھی ہاف جو ہے فروٹی سپون خوشکتنیا بھی لیا ہے اور اسے بھی ہم نے تھوڑا سا بھون کے یہ ہم بھونائی کے ٹائم ڈالیں گے تاکہ اس کی خوشبو کے ساتھ بھونائی ہو اور اس کا ذائقہ بہت ہی زیادہ ابر کیاتا ہے اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا نمک ہم نے چیک کیا تھا اور نمک مجھے کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے نمک آڈ ایٹ کر لیا آپ چاہیں تو کم ہی رکھے گا خاص طور پر جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے تو وہ نمک کا استعمال ذرا کم کیا کریں تاکہ صحیحت کا بھی تو ہم لوگوں نے خیال رکھتا ہی ہے نا تو ابھی ہم لوگوں نے جی بھونائی کرنا شروع ہو گئی ہے اور اچھی خاصی ہم نے پانچ سے سات منٹہ کچھی بھونائی کی ہے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں مین جو چیز ہے وہ ہے کریم تو اب ہم نے ڈال دی یہ جو ہے میرے پاس کریم گھر کی تھی اور اس وجہ سے زیادہ ٹھیک نہیں ہے اوپر سے دودھ کی جگہڑا کریم ہوتی ہے وہ اللہ میں نے استعمال کی ہے اس میں میں نے ایک بڑا کپ جو ہے وہ ڈالی ہے کریم اور اب ہم اسے ڈرائی کر لیں گے چاہے تو آپ اسے گریوی رکھ لیں چاہے اسے بھون کے چاہے آپ اسے بھون کر خوش کر لیں اور چاہے اس کی ایسی گریوی رہنے دیں جیسے بھی آپ کو تھک نظر آ رہی ہے اب ہم اس کی بھونائی شروع کریں گے ساتھ ہم جیسے ہی یہ جو کریم ہے ہماری ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر ہم دو سے تین ٹیبل سوری ٹی ڈرائپ جو ہے وہ ہم لیمن کے استعمال کریں گے اور چاہے تو آپ دہی کا بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن دہی جو ہے وہ زیادہ اوور ہو جائے گی اب میں نے اس میں ڈال کیا ہے کھوٹا ہوا زیرا جو میں نے بھونا تھا اور ساتھ میں میں نے جو کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں خوشک دنیا وہ ہم لوگوں نے اب اس کے اندر ڈال دی ہے اور یہ ہے اس کی فائنل لوگ گھی ہمارا نکل چکا ہے اور ہماری بہت ہی یمی ہماری جو ہے کڑھائی اور چکن اور سواری جو میتھی ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا اس کے ساتھ ہی میرا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت ملوں گی ایک نئی آسان ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا تکھی کا خیال اللہ حافظ